نمبر ون سیلنگ سٹون ڈھا ڈیتھ ویلی کیلیفورنیا کے پہاڑی سلسلے میں موجود یہ چٹانے لگ بگ تیس کلومیٹر کا ایریا گھیرے ہوئے ہیں کیلیفورنیا کے پہاڑی سلسلے میں موجود ان چٹانوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ پتھر رینگتے ہیں جی ہاں ناظرین آپ نے بلکل صحیح سنا مختلف اوقات میں اس عمل کو محسوس اور پرکھا گیا ہے جو کہ سچ ہے تیس کلومیٹر کا یہ تقبہ انسانی ہاتھ کی کاراگری نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی تخلیق ہے کچھ محققین اس کو برف پگلنے کے عمل سے بھی تشبیح دیتے نظر آتے ہیں بعض اوقات ان چلتے پتھروں کا سفر کلومیٹرز تک جاری رہتا ہے اسی بینہ پر اس پرسرار جگہ کو ڈیتھ ویلی یعنی موت کی وادی قرار دیا گیا ہے اس مقام کو دیکھنے کے شوقتین حضرات ذرا دیکھ بھال کر اس جگہ جائیں کیونکہ یہ ایک موت کی وادی ہے نمبر دو آوکی گھارا جنگل ان جیپان آئیے ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں جاپان کے اس ہولناک جنگل میں جو کہ ایک وحشت کی علامت سمجھ جاتا ہے 36 سکار کلومیٹر پر پھیلا یہ جنگل پداور درختوں سے گھیرا ہوا ہے اس جنگل میں سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پاتی اس عجیب و غریب جنگل میں جنڈات کے علاوہ بہت سی مخلوقات پائی جاتی ہیں انسانی گھوپڑیوں اور دھانچوں کا ملنا اس جنگل کی خاصیت میں شمار ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ خودکشیاں اسی جنگل میں ہوتی ہیں خوشت بسمت ہوگا وہ شخص جو اس جنگل کے اندرونی مناظر دیکھنے کے بعد زندہ لوٹا ہے یونائٹڈ سٹیٹ کی شہر وارمنگ میں موجود اس اُبلتے ہوئے چشمے کی حقیقت کو آج تک کوئی نہیں جان سکا اٹھارہ سو ستر میں دریافت ہونے والے اس چشمے پر بہت سے ایکسپیرمنٹس کیے گئے مگر کسی بھی تجربے کا مصبت نتیجہ برامد نہ ہو سکا سائنسی رول کے پتاویت پانی دو سو چار فارن ہائٹ پر اُبلنے لگتا ہے مگر اس چشمے کے پانی کا ٹیپریچر تین سو پچاس فارن ہائٹ سے بھی زیادہ ہے اس چشمے کو نزدیک سے دیکھتے ہوئے کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اسی لیے اس پر کچھ عرصے پابندی بھی آیت کر دی گئی تھی ناظرین آپ بھی اس چشمے کو صرف تصویروں میں ہی دیکھیں تو بہتر ہوگا نمبر چار انٹاکٹکاز بلڈ فالز انیس سو گیارہ میں انٹاکٹکا کے گلیشر میں نمودار ہونے والے اس گہرے سرخ رنگ کے پانی نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا برف کے سفید پہاڑوں سے نکلتا ہوا یہ سرخ پانی خون کی معنی دکھائی دیتا ہے اس خونی قصے کو سلجھانے کے لیے اس گہرے سرخ رنگ کے پانی کے کچھ سیمپلز لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجوائے گئے ٹیسٹ ریپورٹ آنے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اس جگہ سے آکسیڈائز آئرن نکل رہا ہے جو کہ برف میں موجود نمکیات کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے جس سے اس پانی کا رنگ گہرہ سرخ معلوم ہوتا ہے اور دور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے جیسے برف پر خون بہ رہا ہے جو کہ انتہائی دلچسپ منٹر لگتا ہے ساؤتھ امریکہ کی ایک ریاست پیرو میں پایا جانے والا یہ سہرہ مسٹری سے بھرپور ہے پانچ سو پچاس قبل از مسیح کی تہذیب آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے جو کہ حیران کن بات ہے اس سہرہ کی شہرت وجہ یہاں پائے جانے والی وہ لائنز ہیں جو اونچائی سے دیکھی جا سکتی ہیں اس سہرہ کا طول و عرض بھی بہت زیادہ ہے سیونٹی فائیو تھاوزن سکس ہنڈرڈ ایکڑ پر پھیلا یہ سہرہ قدرت کی تقلیق کا حسین نبونہ ہے اس سہرہ میں بنی عجیب و غریب لائنز اونچائی سے دیکھنے پر مختلف اشکال کا منظر پیش کرتی ہیں ان اشکال کو دیکھنے کے لیے حضرت انسان کو دو ہزار فٹ کی بلندی تک جانا پڑتا ہے اس سہرہ میں بنی سب سے بڑی شکلی بارہ سو فٹ لمبی ہے یہ اشکال کسی خاص مٹیریل سے بنائی گئی ہیں جس کی حیرت پانچ سو پچاس قبل اس مسیح گزر جانے کے باوجود آج بھی اصل حالت میں قائم و دائم ہیں نمبر چھے برمودہ ٹرائنگل نورت ایٹلانٹک اوشن میں پائے جانے والے اس تکونی ایریا کو ڈیولز ٹرائنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ٹرائنگل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں شیطانی طاقتوں کا راج ہے سوندر میں سفر کرنے والے دیوہیکل بحری جہازوں کو یہ ٹرائنگل اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں سینکڑ و بحری جہاز اس جگہ پر لا پتہ ہو چکے ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا پانچ لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی یہ ٹرائنگل عجیب و غریب صفات کی مالک ہے جس کا آج تک کوئی تعین نہیں کر سکا اس شیطانی ٹرائنگل کا قصہ نا جانے کب ختم ہوگا